اور بڑا پیغام آپ کو دیئے جا رہا ہوں اسے دیکھ کر آپ کی قلب کو روح کو سکون آ جائے میرے سامنے ایک بندہ کڑا ہے وہ مذہب کا عقیدے کا ہندو ہے ہندو ہے لیکن وفا وفا ہوتی ہے وفا وفا ہوتی ہے اور وفاؤں کا صلا کیا ہوتا ہے بس ایک پیغام جو آپ کو دے رہا ہوں اور یہ عرصہ دس سال قبل یہ بندہ مجھے ملا دس سال قبل کہاں لٹن میں اور وہاں بھی ملاد مصطفیٰ تھا اور یہ بندہ کینسر کے اندر مبتلا تھا یہ برمینگم کرنے والا ہے کینسر کے اندر مبتلا تھا ٹوٹو نے اسے کہا تھا کہ تین چار دنوں کے بعد تیری رائیڈ والی لج جو ہے ٹانگ ہے اسے کٹا جائے گا اسے کٹا جائے گا اور یہ ایک خادم ہے اسے لے کر وہاں آیا اس نے تین محفلیں ہوتی تھی تین دم کروائے دم کروانے کے بعد جا کر جک کر آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے سے اسے شفاعت آت ہوا آپ کے رکھ کر برمل یہ آپ کے سماتوں کے نظر شفاعت رہائی اور آج یہ بندہ دس سال کے بعد پورے دس سال ہو گئے ہیں انگلینڈ میں کسی جگہ بھی محفل ہو یہ ضرور حاضری لیتا ہے ضرور یہ بندہ حاضری لیتا ہے اور دس سال بھی چکے ہیں اسے کینسر جیسی مرد واپس نہیں آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ کینسر ایک ایسی مرد ہے جو ریٹن بیہ کے جو واپس آتی ہے لیکن اللہ کے قرآن سے اللہ کے قرآن سے جو شفاہ ملتی ہے وہ دائمی ملتی ہے اور دنیا داروں کی شفاہ عارضی ہوتی ہے یہ گرگر سامنے کھڑا ہے پھر مجھے دیکھ کر آئیے یاد آیا دل میں اصل مبصد جو ہوتا ہے وہ وفاہ کا ہوتا ہے جس دل کے اندر وفاہ جاتی ہے اسے پر شفاہ دا مذہب کا ہندو تھا نا آتا لنا آتا لاکھو کرو لو آئے چلے گئے لیکن اس کے دل کے اندر وفاہ دی رب نے اس کے بدنے میں اسے شفاہ دا اور آج اس کے ہاتھ میں ایک چندہ تھا وہ کان سے چندہ تھا تاہدار ختم نبوت کا چندہ تھا حضور کی محبت کا چندہ تھا وفاہ اپنے اپنے طریقے سے ہوتی ہے محبت اپنے اپنے طریقے سے ہوتی ہے تو مجھے وہ بات یاد آگئی عشق مصطفیہ ہر انسان کے حضور جو ہیں وہ رحمت المسلمین نہیں وہ رحمت اللہ عبید ہے پوری کائنات کے لیے وہ رحمت اللہ کے آئے ہیں اس لیے وہ بات مجھے یاد آئی کتنی خوبصورت اس ہندو کو دیکھ کر مجھے وہ بات میرے دماغ میں آئی ایک ہندو تھا وہ ساری زندگی جو ہے نا عشق مصطفیہ کی باتیں کہتا حضور کی محبت کی باتیں کرتا رہا جب اس کا آخری ٹائم آیا آخری بات آیا تو اسے اس کے قریب کے رفعہ کا اس کے اپنے رشتہ دار انہیں کہا اب تجھے جلایا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا تیری زندگی کی آخری اگر کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا دو تو اس نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اس نے ہزارے محبت کیا کیا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا مجھتا ہے اس نے کہا ایک ہاتھ میں چاند سورج ستارے رکھتو دوسرے ہاتھ میں کونین کی دولت رکھ لو پھر کوئی پوچھے کہا لیے پرشان سے تجھے کیا چاہیے تو نہ لے لے محمد کو افوز لگا لو بس یہ کہنا تھا تو رب کو وہ گواہ رہا ہوا اسی وقت مصطفیٰ جانے رمل کا کرما بڑا اللہ نے اسے جناد رسیب روا دیا